اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ سسٹم یونٹ کسے کہا جاتا ہے سسٹم یونٹ دراصل ہمارے پاس اس طرح کا ایک باکس جب کبھی بھی آپ نے کمپیٹر یوز کیا ہوگا تو آپ کو اس کے ساتھ اس طرح کا ایک باکس نظر آتا ہے یہ باکس دراصل ہمارے پاس مکمل ایک سسٹم یونٹ کہلاتا ہے ابھی جو سسٹم یونٹ ہے اس کے اوپر جو آپ کو اوپر اس کا کور نظر آ رہا ہے اس کو کمپیوٹر کیس بھی کہتے ہیں یا اس کو tower casing بھی کہا جاتا ہے اور یہ tower casing یا computer case یا عام طور پر جو ہے وہ steel کا بنایا جاتا ہے تاکہ جو ہے یہ اس کے internal components جو ہیں وہ کافی محفوظ رہے ہیں اب computer کے جتنے بھی main components ہیں جتنے بھی اس کے main parts ہیں وہ تمام کے تمام اس main box کے اندر اس tower casing کے اندر enclosed ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس computer کے different parts ہوتے ہیں motherboard, power supply, random access memory جس کو ہم ram بھی کہتے ہیں hard drive اور اس کے علاوہ اور چھوٹے components جس سے computer اپنے تمام operations perform کرتا ہے اور یہ جو ہمارے پاس tower casing ہے یا computer case ہے اور اس کے اندر موجود پائے جانے والا تمام components overall جو ہے اس پورے box کو ہم system unit کہتے ہیں عام طور پر جو ہے وہ ایک misconception یہ بھی ہے کہ اس کو جو ہے وہ لوگ عام طور پر اس کے لئے word use کرتے ہیں CPU کا but CPU جو ہے وہ دراصل motherboard جو اس کے اندر لگا واہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے جو کہ computer کا brain یعنی دماغ کلاتا ہے اسے CPU کہا جاتا ہے اس پورے box کے لئے ہم ایک term use کرتے ہیں وہ ہے system unit تو آپ نے اس کے لئے word use کرنا ہے ہمیشہ system unit یاکہ CPU جو ہے وہ اس system unit کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے اب اگر ہم اس کے system unit کے جو main parts کے اگر بات کریں تو اس کے اندر یہ چار main حصے ہوتے ہیں system unit کے ایک جو کہ motherboard ہوتا ہے بلکل center میں جس کو ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا zoom کر کے آپ کو دکھایا ہوا ہے اب یہ جو motherboard ہے اس motherboard کے اوپر باقی تمام components لگے ہوتے ہیں جیسے کہ network card, modem card, video card اور sound card یہ مختلف operations پرفارم کرتے ہیں computer کے لئے memory جو ہے وہ ایک small chip ہوتی ہے اس size کی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی لگا دی جاتی ہے اس motherboard پہ اور جو میں بات کر رہا تھا CPU کی processor کی وہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ چھوٹی سی chip ہے جو کہ اس motherboard پہ لگا دی جاتی ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک ضرورت پڑتی power supply کی جو کیا کرتا ہے motherboard کو power supply کرتا ہے اور motherboard جس کی مدد سے اپنے تمام components کو control کرتا ہے تو motherboard, power supply, casing اور اس کے اندر مختلف drive base یعنی different یہاں پہ ports ہیں different یہاں پہ components spaces ہیں جہاں پہ ہم external devices connect کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ والا حساب کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہمارے پاس different ports ہوتی ہیں اور یہاں پہ ہم external devices یعنی کہ mouse, keyboard جو کہ ہماری IO devices کلاتی ہیں input, output devices کلاتی ہیں وہ ہم یہاں سے connect کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے internet نیٹ سے اندرز کو connect کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ port ہوتی ہے جہاں پہ ہم اپنی net wire یعنی ether net wire کو ہم یہاں پہ connect کرتے ہیں تو اس طرح سے ایک سسٹم unit کے اندر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس کا front view اگر آپ دیکھیں اس کے front view پہ یہاں پہ جو آپ کو area نظر آ رہا ہے اس area میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک DVD یا CD drive ہوتی ہے جس میں ہم اپنے CD یا DVD enter کر سکتے ہیں اس کے علاوہ front پہ یہاں پہ مزید کچھ ports ہوتی ہیں جہاں پہ ہم ڈائریکٹ کوئی external hard days یا کوئی بھی کوئی بھی ایسی device جو کہ USB کے ساتھ یا USB یہاں پہ لگ سکتی ہے ان ports کے اوپر تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ کچھ front ports بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ایک اور port ہوتی ہے جہاں پہ ہم monitor کو connect کرتے ہیں یعنی ہماری output device وہ بھی یہاں پہ connect ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک port ہوتی ہے جہاں پہ ہم printer کو بھی connect کرتے ہیں اس طرح سے ہماری output devices بھی اس system unit کے ساتھ connect ہو جاتی ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ system unit کسے کہا جاتا ہے